یورپ اور ترکی کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی فرانس نے ترکی کے خلاف مشرقی بحیرہ روم میں مزید فوشت آئیونات کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اسطنبول سے تیل اور گیس کی تلاش کو فوری روکنے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق مشرقی بحیرہ روم میں ترکی اور یونان کے مابین متنازے پانیوں میں قدرتی گیس اور تیل کی تلاش پر تنازہ جاری ہے ترک بحریہ کی سیکیورٹی میں ترکی کا بحری جہاز مشرقی بحیرہ روم کے جن علاقوں میں گیس اور تیل دریافت کر رہا ہے ان پر یونان اور قبرس کو اعتراض ہے کہ وہ ان کے علاقے ہیں اس معاملے پر فرانس یونان اور قبرس کا حامی اور ترکی کی مخالفت کر رہا ہے فرانس اسی صدر ایمینول میکرون نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ تیل اور گیس کی اس مہم کو فل فور روک دے ورنہ اس کا نتیجہ فوجی جڑک کی صورت میں برامت ہو سکتا ہے ایمینول میکرون نے مشرقی بحیرہ روم میں کشیدی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جنان سے تعاون کے لیے اس اراقے میں تاجینات اپنی فوج میں مزید اضافہ کر رہا ہے دوسری جانب ترکی نے کہا ہے کہ یہ سمندری علاقہ اس کی ملکیت ہے اور وہ پانیوں میں اپنے حقوق مفادات اور تعلقات کا دفاع کرنا جانتا ہے مشرقی بحیرہ روم میں گیس کے وافت زخائر موجود ہیں جن پر ترکی قبرس اور اسٹرائیل کے درمیان اکثر تنازع رہتا ہے موسیقی